دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ویسکوٹ کی کٹنگ کرنا بتائیں گے فٹنگ والی ویسکوٹ تو دوستو اس کا میزرمنٹ دیکھ لیجئے لمبائی ہے 23 انچ اور سینہ ہے 32 انچ پیٹ ہے 24 انچ اور 13 انچ تو دوستو ہپ کے میزرمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ ہپ تک تو پانچے گی ہی نہیں تو دوستو اب کپڑے کو میں نے پہلے سے وشار رکھا ہے کنار سے کنار ملاتے ہوئے اور ایل سکیل کو کنار سے ملاتے ہوئے فرشٹ نشان کر لیں گے کپڑے کو سیدھا کرنے کے لیے تو دوستو اب اس کی لیندھ ہے 23 انچ تو دوستو لیندھ ہے 23 انچ آپ کو 1 انچ پلس کرتے ہوئے 24 انچ پر مارک کر لینا ہے اس طریقے سے اب دوستو سینے کے چوتھے اسے پر مارک کریں گے تو 32 سینے کا چوتھا اسہ ہوا 8 انچ اور دوستو 16 انچ پر اپنے سٹمک یعنی کی پیٹ کے لیے مارکنگ کر لیں گے تو دوستو یہ مارکنگ کرنے کے بعد میں ان کو سیدھا کر لینا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اچھے سے کرتے ہوئے ان کو سیدھا کر لیجئے ایل سکیل کو کنار سے ملانا ہے اور اس کے بعد میں اس مارکنگ کو پورا سیدھا کر لینا ہے تو دوستو یہ مارکنگ ہونے کے بعد میں اب اپنے جو فرنٹ میں کنار ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک مارکنگ کر لیں گے اس کے بعد میں اپنے میزرمنٹ کا یوز کریں گے تو دوستو یہ مارکنگ کرنے کے بعد میں اب نیچے یہ اس کی نوک ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کو تین انچ پہ ایسے مارکنگ کرنی ہے اور ساڑھے تین اس طریقے سے اب دوستو یہاں پہ جو سینے والا مارکہ اس سے پونہ انچ کرتے ہو ایک نیچے نشان کر لینا ہے اور اب دوستو سینے کا بارمہ حصہ پہ نشان کرنا ہے اور ایک انچ اس سے ادھیک تو دوستو سینے کا بارمہ حصہ اس میں بنا ہے اپنا ٹائی انچ اور ایک سوت 32 کا ٹائی انچ اور ایک سوت بنتا ہے اب دوستو تیرہ ہے سترہ انچ کا تو ساڑھے آٹھ پہ مارک کیا اور آدھا انچ الگ سے مارزن لیا جو دب جائے گا پونہ دو انچ نیچے کرتے ہوئے ڈاؤن کیا اب دوستو سینے کے چوتھے انچ سے پہ مارک کرنا ہے تو آٹھ انچ آیا اور سوا دو انچ لوجنگ رہے گی اس میں اور ڈیڑھ انچ پیچھے کرتے ہوئے تکتی کے لیے مارکنگ کر لی اب دوستو اس کا سٹمک یعنی کی پیٹ چوبیس انچ ہے تو یہاں پہ چوتھے انچ سے پہ مارک کیا تو چھ انچ آیا اور سوا دو انچ لوجنگ اب دوستو ہپ کا اپنے پاس میزرمنٹ نہیں ہے بھر بھی اپنے اس کو کٹنگ تو کرنا ہے تو دوستو اب اپنے سینے کے حساب سے کٹنگ کر لیں گے سینہ ہے بتیس انچ تو آٹھ انچ پہ پہلے مارکنگ کریں گے تو یہاں پہ آٹھ انچ پہ انچ ٹیپ رکھا اور ایسے مارکنگ کر لی اور سوا دو انچ یہاں پہ لوجنگ کے لیے مارک کریں گے تو اب دوستو شیپ فٹی کی مدد سے شیپ کر لیں گے تو شیپ دیکھے گا کس طریقے سے کرنی ہے کیونکہ ہپ کی سائیڈ میں شیپ صحیح سے بیٹھے گی نہیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا کیسے شیپ کی جائے گی یہاں پہ سینے سے ویشٹ تک ایسے اور اس کے بعد میں آپ کو ایسے رکھنا ہے شیپ فٹی اپنی مارکنگ سے آدھا انچ اندر آ رہی ہے تو اس سے کوئی دکھت نہیں ہوگی دوستو اب دوستو آپ کو یہاں پہ ایسے صحیح سے راؤنڈ کر لینا ہے اس کو دوستو کیا ہوتا ہے جو اپنی ہپ ہوتی ہے وہ کافی نیچے رہ جاتی ہے اس سے اب دوستو پونے دو انچ پہ ایسے مارکنگ کرنی ہے پونے دو انچ یہاں پہ اٹھ جاتی ہے جاکٹ اپنی اوپر کی سائیڈ میں ایسے شیپ رہتی ہے بیک دوستو یہاں پہ ایسے شوٹی ہو جاتی ہے اتنی اب یہاں پہ شیپ ہٹی سے ایسے شیپ کر لینی ہے آپ کو اور اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ گلے کے لیے جو وی شیپ ہے وی ایسے شیپ ہٹی کو رکھنا اور ایسے وی کو پورا کر لینا ہے اس طریقے سے اب دوستو تک یہ اس والے نشان کو سینے والے مارکنگ کو سیدھا کر لیں گے اب آپ کو شیپ ہٹی کو ایسے رکھنا ہے اور اس طریقے سے کندی کو ڈاؤن کر لینا ہے دوستو یہ پونے دو انچ کندی ڈاؤن کیا ہے میں نے اور ایسے اب شیپ ہٹی کو رکھنا ہے آرمول کے لیے شیپ کر لیں گے ایسے مارکنگ کر لینی ہے اس کے بعد میں ایسے آپ کو اس کو راؤنڈ کر لینا ہے پورا اچھے سے دوستو اس کے بعد میں آپ کو پاکٹس کے لیے مارکنگ کرنی ہے تو پاکٹس نیچے سے آپ لگ بگ ساڑھے ساتھ انچ اوپر رکھئے ویسکوٹ کی لمبائی کم ہے اس لیے تو دوستو ایسے میں نے مارکنگ کر لی ہے اب دوستو یہاں سے آپ کو زیادہ چوڑی بھی ویسکوٹ نہیں ہے تو پونے دو انچ پہ ایسے مارکنگ کیجئے اور پونے پانچ انچ کی پاکٹ لگا دیجئے تو دوستو یہاں پہ پٹی والی پاکٹ لگانی ہے تو پٹی والی پاکٹ کے لیے مارکنگ کر دیں گے اس طریقے سے تو دوستو یہاں پہ پاکٹس کے لیے بھی مارکنگ کر دی ہے اب اپنے جو سامنے میں بٹن رہیں گے اس کے لیے مارکنگ کریں گے تو یہاں پہ نیچے سے پونے انچ چھوڑتے ہوئے اور اوپر سے پونے انچ چھوڑتے ہوئے مارکنگ کر لی ہے تو دوستو لنبائی کم ہونے کے کارن میں اس میں چار ہی بٹن آئیں گے تو میں ڈوائیڈ کرتے ہوئے بٹنوں کو لگا لوں گا تو دوستو کچھ اس طریقے سے بٹنس اپنے لگ جائیں گے تو اب دوستو یہاں پہ یہ دیکھئے جو یہاں پہ باہر رہ رہا ہے نیشان اس سے دوستو آپ کو کوئی پراؤلم نہیں ہوگی کیا ہوتا ہے اپنی جو ویس کوٹ ہے ایک دم سے تو ہپ پہ جائے گی نہیں تو اس طریقے سے کچھ اپنی باڈی کی شیپ رہتی ہے تو اپنے آپ اس طریقے سے فیٹنگ سہی آ جائے گی دوستو مارکنگ سے کیا ہوتا ہے کوئی دکھت نہیں ہوتی کہ اپنے اندر رہ رہی ہے جا باہر رہ رہی ہے تھوڑا بہتا کوئی دکھت نہیں آتا کیونکہ دوستو اپنی باڈی جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے تو کہیں سے بھی نکلی نہیں ہوگی اس طریقے سے کچھ شیپ سے ہی باڈی ہوتی ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ کو اس کی کٹنگ کر لینی ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لگ رہا ہو آپ لائک کیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن پریس کر لیجئے گا تو دوستو یہاں پہ فرنٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے پوری اچھے سے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی امید کرتا ہوں اس کے بعد میں دوستو اسی کپڑے کو ایسے پلٹنا ہے کما کر وشا لینا ہے تو دوستو ایسے آپ کو صحی کرتے ہوئے کپڑے کو وشا لینا ہے اب دوستو آپ کو فرنٹ کو اس کے اوپر رکھنا ہے اب بیک کی کٹنگ کریں گے آپ اچھے سے دیکھیں گے اور سمجھ لیجئے گا کیسے بیک کی کٹنگ کی جاتی ہے دوستو بیک کی مارکنگ کرنے سے پہلے آپ اوپر ڈیڑھ انچ کپڑا رکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ ان مارکوں کو اٹھائیے دوستو کچھ اس طریقے سے آپ کو ان مارکنگ کو سیدھا کھینچ لینا ہے اب دوستو بیک یہ اس پوئنٹ پر جڑے گی تو یہاں پر مارکنگ کرنی ہے اور ڈیڑھ انچ ایک نیچے اور کر لینای ہے جو نیچے فولڈنگ کے لیے کپڑا رہے گا تو دوستو ایسے مارکنگ کرنے کے بعد میں ان کو سیدھا کر لیں گے ایلسکیل کو کپڑے کے ایسے سیدھا رکھنا ہے آپ لوگوں کو اور اس کے بعد میں اس کی سیدھی لائننگ کھینچ لینی ہے سیدھی مارکنگ کر لینی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں آپ اس چینل کو سکرائب کر لیجئے بلکل فری ہے جو نیچے لال رنگ کا بٹن دیا ہوا اس پہ کلک کیجئے اور سکرائب کر لیجئے تو دوستو اس طریقے سے لائننگ کو سیدھا کرنے کے بعد میں بیک کی شیپ کے لیے پونے دو انچ پہ یہاں پہ مارکنگ کرنی ہے پونے دو انچ اور یہاں پہ ڈیڑھ انچ اور اوپر پونہ انچ تو دوستو اب سینے کے بار میں اس سے پہ مارک کرنا ہے تو دوستو ڈائی انچ اور ایک سوٹ پہ آیا اور ایک انچ یہاں پہ اٹھاتے ہوئے بیک کو مارکنگ کر لینی ہے اس کے بعد میں ایسے راؤنڈ کرنا ہے ٹیک کے لیے اب دوستو بیک کی شیپ کرنی ہے تو وہ دیکھئے کیسے کرنی ہے پہلے اس کو بلکل سیدھا یہاں تک کھینچ لینی ہے لائننگ کی اپنی جو ویسکوٹ ہے وہ بیک سے چپکی رہے اور اچھے سے فٹنگ آ جائے اب دوستو سینے کے چوتھے اس سے پہ یہاں پہ مارک کرنا ہے تو آٹھ انچ آیا اور ایک انچ اس سے ادھیک اب دوستو سٹمک یعنی کی پیٹ کا چوتھا حصہ چوبیس تھا تو اپنے چھ انچ آیا چھ اور ایک انچ ادھیک اب دوستو یہاں پہ ہپ کا میزرمنٹ ہے نہیں اپنے پاس تو سینے کے حساب سے کٹنگ کر لیں گے اور اس سے بھی دوستو کم کرتے ہوئے اب اس کے بعد میں ایسے شیپ ہٹٹی کی مدد سے شیپ کر لینی ہے اور یہاں پہ دیکھیں دوستو بہت زیادہ شیپ ہو رہی ہے تو آپ ایک بار ایسے اس کو ملا لیجی یہ لائننگ کو اب آگے میں اس کے اور بھی بتاؤں گا طریقہ کہ یہاں سے ہپ سے زیادہ لوز جا کے کر لینی ہے اس کے بعد میں فرنٹ کو اٹھانا ہے اور ایسے گلے سے ملاتے ہوئے اوپر آپ کو مارکنگ کر لینی ہے اس طریقے سے اب دوستو آپ کو بیک میں جو ڈاؤننگ کرنی ہے کندی کی وہ آپ کو سوہ انچ سے ڈیڑھ انچ کرنی ہے میں نے یہاں پہ سوہ انچ کیا اس میں اس کے بعد میں شیپ ہٹٹی کو ایسے رکھنا ہے اور اس مارکنگ کو پورا کر لینینا ہے اب دوستو یہاں پہ آر مول کا راؤنڈ اس طریقے سے اچھے سے کرتے ہوئے کر لینی ہے آپ کو ایسے اب دوستو آپ کو یہاں پہ دیکھئے جو ہپ سے زیادہ لوج نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا ہے پہلے اس کو ٹوٹل ناپ لیجے ساڑھے آٹھ ہوا یعنی کی چار انچ دوست سوہ چار پہ مارکنگ کی اور یہاں پہ بھی سوہ چار پہ مارکنگ کر لیں گے اب اس کو تھوڑا سیدھا گھینچ لیں گے ایسے ٹھیک ہے دوستو جو اوپر سینے والا مارک ہے اس سے لگ بگ ڈائی انچ سے تین انچ نیچ رکھتے ہوئے آپ کو ایسے اس پلیٹ کو چھوڑ دینا ہے اب دوستو ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو اس ڈائٹ کو ایسے پھر دینا ہے تو دوستو اس طریقے سے اس کی مارکنگ پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو دوستو آپ لوگ دیکھ لیجئے کیسے میں کٹنگ کر رہا ہوں اس طریقے سے اچھے سے کرتے ہوئے کٹنگ کر لینی ہے دوستو اس کے لوزنگ کے لیے بعد میں لوز کرنی ہو کبھی تو اس کے لیے میں ایک کپڑا چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لی ہے تو دوستو یہاں پر بیک پیس کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سکرائب کر گھنٹی والا بٹن پریس کر لی جی تاکہ آنے والا ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائے ہو تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا جلدی ملیں گے دوستو نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور دنیا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آنت تک